بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم آج لہور میں خود کو شملہ ہوا اور سینسز کے لیے جو ٹیم گئی ہوئی تھی اس میں پاک فوج کے چار جوان بھی اور دو شہری بھی انہوں نے شہادت پائی ہم نے دونوں باتیں ڈسکس کرنی ہے ایک تو سینسز کی کنٹینویٹی ہے جس کے اوپر حکومت اور فوج ابھی تک قائم دائم ہے اور کمیٹمنٹ ہے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے اور دوسرے ایشو پر بھی کمیٹمنٹ میں کوئی لگزش کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ پاکستانی سرزمین سے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں سے سر اٹھا کے نکل آتے ہیں اس کو یقینی کیسے بنانا ہے کہ ان کا خاتمہ پاکستانی سرزمین سے سو فیسیدی ہو جائے اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے جو بہت اہم ہے کیونکہ جب ہم لاو انفورسمنٹ کے اداروں کو ذکر کریں تو ان لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو انہی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ان کی لڑائیاں کچھ ایسی شکل پیش کرتی ہیں جہاں سے کچھ لوگوں کے دلوں میسیش کوکوش بات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ایجنسیز یہ کپیسٹی رکھتی ہیں کہ لوگوں میں امن و مان قائم کریں یا خود ان کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو پہلے کریک کرنا چاہیے سندھ پولیس میں آئی جی کے حوالے سے تو ایک کھیل چل رہا ہے ایڈی خواجہ بڑی اچھی شورت کے حامل افسر ہیں سندھ حکومت انہیں دھکا مار کے نکالنا چاہتی ہے پہلے ہائی کوڈ نے کہا نہیں روکو پھر وہ آج دوبارہ انہوں نے کیابنٹ نے کہا کہ نہیں ہم تو لائیں گے عبدالمجید دستی کو آپ ایڈی خواجہ کو واپس لے جائیں لیکن دو ایس ایس پیس کی لڑائی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہمارے لئے پریشانی کا باعث ہے ایک فارنر ایس ایس پی ہے کھوسو نیاز کھوسو انہوں نے الزام آئیت کیا ہے جو ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ انسپیکٹر ہے انکروچمنٹ سیل کے اندر انہوں نے رو انوار جو سرونگ ایس ایس پی ہے ان کے اوپر الزام لگایا اور کچھ دیگر پولیس افسران کے اوپر کہ ان کے بیٹے کو رو انوار اور باقی پولیس افسران اغوا کر کے لے گا ایک ایس ایس پی دوسرے ایس ایس پی کے اوپر الزام لگا رہا ہے دونوں سندھ پولیس کے افسر ہیں کہ وہ اغوا کر کے لے گیا اس کے بیٹے کو تو یہ دونوں چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جو شرکہ ہیں پروگرام میں ان کا آپ سے تعریفت ہے اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں سعید گنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے جنرل عبدالقادر بلوج صاحب ہیں بفاقی وزیر ہیں اس کے علاوہ ہم ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر عارف علوی صاحب پی ٹی آئی سے لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے ہم ان دونوں پلیس آفسران سے راو انوار صاحب اور نیاز احمد خوصو صاحب دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں خوصو صاحب پہلے آپ مقدمہ لے کر گئے ہیں بیٹے کا اور الزام آپ نے لگایا ہے بتائیے کیا ثبوت ہیں کہ راو انوار نے آپ کا بیٹا اگوا کیا افضاد فرمائیے گا جناب یہ ہوا کہ ہم لوگ سکر سے کراچی آ رہے تھے تو راو انوار نے پہلے میں نے کچھ دن پہلے میں نے راو انوار کے خلاف نیب میں ایک اپلیکشن کی تھی اور میرا بیٹا وہاں انٹی انکروچمنٹ سیل میں ہے اور وہ وہاں اس کے راو انوار کے علاقے میں کام کرتا رہا ہے تو اس کو جو ہے اس کا ایسے جو ہے وہ سچل کا وہ تریٹس دیتا رہا کہ آپ ہمارے علاقے میں کوئی کام مت کیا کریں تو بہرحال یہ ان کے آپس میں کوئی چلتی رہی تو انہوں نے کیا کیا تین تاریخ کو ان کے خلاف برچہ کر دیا برچہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے تو ایڈ تا انڈ جو ہے وہ اٹھائیس تاریخ کو اس کو اٹھا لیا تو میری جو ہے میں نے ہر جگہ یہ کوشش کی کہ بھائی اگر اٹھا لیا ہے اگر میرا بیٹا کسی کے میں کسی کے آپ کو کیسے بتا ہے کہ راو انوار نے آپ کی بیٹے کو اگوا کیا ہے آپ کو کیسے بتا ہے کہ راو انوار نے اٹھا صاحب آپ میرے سوالوں کو جواب دیں تو سانی ہو جائے گی آپ صاحب آپ سکھر سے واپس آ رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ تو راو انوار آپ کے بیٹے کو اگوا کر کے اور آپ سے چین کے لے گئے بالکل بالکل ہے صحیح ہے اور ان کے راو انوار کے ساتھ اور کون تھا جی راو انوار کے ساتھ اور کون تھا اس کے اپنی جو ٹیم ہے وہ راو انوار صاحب کو پتا ہے میں بھی سب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ملکل طاف والے ہیں دوسرے لوگ ہیں نام لیں کون تھا ان میں سے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کیونکہ میں نے بھی ہلو انہوں نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا اور صرف بیٹے کو کیوں لے کر گئے نہیں نہیں میں نے کیا کیا جو مجھے لے جائیں گے دیکھیں وہ اتنا آسان نہیں ہے بیٹے نے کیا کیا تھا کہ میرے بیٹے کو حضم کر لے گا یا مجھے کھا جائے گا یہ اس کے لئے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم لوگ گاجر مولی نہیں ہے جو کھا جائے گا ہم کو آپ تو کہہ رہے ہیں بیٹے کو اقواہ کر کے لے گیا تو گاجر مولی تو بنا دیا نا اس نے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گاجر مولی نہیں ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو اقواہ کر کے لے گیا نہیں دیکھیں بلکل لیکن اس کو حضمان نے ہم تھوڑی دیں گے کہ وہ بیٹے کو اقواہ کر کے لے گیا ہے وہ رکھا کے غائب ہو جائے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ یہ possible ہے نہیں کیونکہ آج تک یہ خود خود یہ کہتا رہا ہے کہ میں نے ہزاروں آدمی قتل کی ہیں ہزاروں آدمی کو انکاؤنٹر کیا ہے میں نے مارا ہے تو یہ یہاں یہاں اس کے نام سے پوری دنیا کامتی ہے یہ یہ پہلا آرڈر جو ہے عدالت میں ہم نے اس کے خلاف ایف ایر کے لیے کرایا ہے تو وہ یہ یہ تو ہر چیز میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں اب 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 مجھے موقع دیجئے راہ نوار سے بھی پوچھ لینے کا راہ نوار صاحب آپ بتائیے نیاز کوسو میرے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں ان کا بیٹا اور وہ واپس آ رہے تھے آپ ان کا بیٹا اگواہ کر کے لے گئے بلکل جھوٹ ہے یہ تین مارچ کو ان کے بیٹے کیے خلاف ایک ایف ایف ایار ایک پبلک کے آدمی ہے سلیم لالانی انہوں نے کٹوائی تھی ان کی سوسائیٹی کو توڑا اور ان کی جوار کو توڑا ان کے گیٹ کو توڑا اور اس کے بعد ان کے دو آدمی اٹھا کے لے گئے اور اس نے آ کے کمپلینٹ کی روٹین میں ایسے چھو نے ایف ایار کاٹی رات کو ان کا فون آیا مجھے تو مجھے اس وقت تک یہ بھی با خدا میں اللہ تعالیٰ کا کلام ایک قرآن پاک اٹھا کے گئے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور اس میں میں نے ان کو یہ کہا بھی تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے بس اس کا یہ میں نے ان کو بتایا بھی کہ اس کی بڑی کمپلینٹس بھی ہیں پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خیر اس کے بات میں نہیں گئی بات میں نے کوئی بات ہی نہیں کی مجھے پتہ بھی نہیں ہے کوئی اس کا ستائیس ساری کو چلانو گئے ستائیس مارچ کو تین مارچ اور ستائیس مارچ میں اس کے بعد اینا کیا ہوتا ہے کہ اٹھائیس مارچ کو یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک ٹھوٹی ٹو پہ اپنے گھر میں تھا اور میں رہتا ہوں ملیر کینٹ کے انڈر جو کہ گیٹ نمبر پھائیب سے میری انٹری ہوئی ہے وہاں مو بی کیمرے لگے میں اور وہ کیمرے میرے لیے فوج کے کنٹرول میں اور وہاں سے میں آتا ہوں اور وہاں کا ٹاور بھی ہے کینٹ کا الگ اور وہ لگتا ہے مجھے یہ نو بچ کے ایک منٹ پہ ان کے اپلیکیشن دی ہے اور انکام نے لیٹا وغیرہ سب دکھا رہا ہے تو راو صاحب ان کا بیٹا کدھر ہے خوصو صاحب کا کیا ہی نہیں مجھے کیا پتا کہ وہ سکر سے آ رہا ہے کیا ہے انہوں نے مجھے بتایا کس نے بتایا اور اگر ایسا کرنا ہوتا تو وہ جب یہاں تھا تین دن پہلے وہ چھوٹی لے کے لیے بلکل غلط بات اٹھا کے پیٹیشن یہ ان کا کام ہے سے پہلے انہوں نے اسی ایس پی جو انٹین پروچمنٹ کا ہے اس کے خلاف پیٹیشن کر دی کے لیے اس نے ہماری شیب چوری کر لی اور یہ اس نے اس کو ٹرانفر کر لیا لیکن آپ پلیس کے افسر ہیں آپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کا محراب وہ اس ہے کہاں کچھ اس کی نشاندہ ہی ہوئی ہے کہ کس علاقے میں نہیں ہم اس کو وہ کر رہے ہیں اس کی ہم کر رہے ہیں تلاش کیونکہ فون اس نے بند کیا وہ بھی نوری آباد پہ وہ بھی کراکیز ہے کافی دور اس کی نوری آباد پہ فون بند ہے ایک ایک چیز کر رہے ہیں ہمارے پاس داکومنٹری ایویڈینس اور دوسری یہ ہے ہم ایسا کوئی غلط کام وہ ایویڈینس کیا ظاہر کرتی ہے کس علاقے میں ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیں آپ ابھی ابھی تک تو جو ہمیں اطلاع تھی اس کے مطابق وہ سکھر میں ہی ہے سکھر میں ہمارے پروڈیوسر صاحب سکھر میں وہ ٹیم ہے ہماری ریڈی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ٹیم سے ہماری ادھر جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں دوبارہ آپ کی طرف خوصو صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں وہ تو انکاری ہیں وہ تو آپ کے جوابات سے ٹوٹل انہوں نے لا تلقی کر دیا آپ نے ان کا جواب سن لیا اب آپ کیا کہتے ہیں اور دو ایس ایس پی کے الزام لے ہیں ایک ایس پی انویسٹیگیشن ایک ایسے جو اتنے لوگ تھوڑی جا کے ہم وہ کریں کہ ہمارا کیا باستہ ہے اس ایس پی انویسٹیگیشن نے بھی ان کا کام نہیں ہے اس پہ بھی کر دیا خوصو صاحب سے بھی سن لیں خوصو صاحب بتائیے جناب یہ پہلا دفعہ نہیں ہے کہ راو انوار پہ کوئی قتل کا واقعہ کوئی الزام لگا ہو اس سے پہلے راو صاحب سے خود پوچھے کہ اس کے خلاف کتنی افائرے پہلے درجوئے ہیں کتنے بندے اس نے قتل کی ہیں کتنے بندے اغوا کی ہیں یہ کیا اتنا مماسوم بن رہا ہے کہ بس ایس ایس پی پہ الزام لگیا تو بڑا قیامت آ گئی یہاں پرد مشرف جیسا بندہ جو ہے وہ وہ لوگوں نے یہاں روک لیا یہ خود کو اتنا بڑا نہیں سمجھے خوصو صاحب میں راو انوار کی دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسٹیبلش کریں کوئی ایسی چیز دیں میں راو انوار صاحب لائی ہیں سندھ حکومت کے نمائندے میرے پاس ہیں میں ان سے پوچھوں گا جواب تربی کریں کچھ ایسی چیز تو بولیں کوئی ایسا ثبوت دیں جب گزارش یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھر میں ہے تو سکھر میں تو اس کے علاقے سے گیا ہے نا تو اس کا کام ہے سکھر سے جا کے دونڈ لے اس کو یا جہاں بھی ہے تو اب یہ ریسپانسیوٹی کس کی ہے یہ اس کے علاقے سے گیا ہے اس پہ الزام ہے تو اس کا کام ہے اس کو لڑکے کو جہاں سے بھی ہے پروڈیوز کریں آپ سعید گنی صاحب اس کا جواب دیں گے دیکھیں میرے پاس ابھی بہت زیادہ تفسیر تو اس کی ہے نہیں واقعی تھوڑا بہت یہ جتنا بھی آپ نے سنا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے لیکن میرا خیال ہے ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے پیٹیشن کی ہوئی ہے اور ایف آئی آر بھی اس کے اوپر لڑکے اوپر ہے تو اب اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں تو اس میں وقت دینا چاہیے ہوں کہ ذمہ داری تو پولیس کی بنتی ہے اگر انہوں نے اغوان نہ بھی کیا ہو کوئی اور بھی لے گیا ہو کوئی اور بھی گھوم گیا ہو ذمہ داری بیرحال پولیس کی بنتی ہے کہ اس کو تلاش کر کے نکالیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایشو جس طرف جا رہا ہے اس کو جتنی جلدی حل ہو سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کی اس کے کی زیادہ تماشاتوں کا بنے اور حقائل لوگوں کے سامنے آنے چاہیے ہیں جنرل قادر پولیس صاحب ایڈی خواجہ اچھا افسر ہے پوری حکومت سندھ کوشش کر رہی ہے اس کی چھٹی کرانے کی اور یہ دو ایس ایس پیز کی کہانیاں آپ کے سامنے ہیں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ ملک صاحب آہ میں اس کو صرف ایک لفظ کہوں گا بیڈ گورننس انفرچنیٹلی جبکہ سیاسی حکومت اور انتظامیہ لا انفورسنگ ایجنسیز اگر ایک پیج پہ نہیں ہوں اور ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہوں پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے دو حاضر سروس ایک ایس ایس پی حاضر سروس ہے اس وقت اور ایک زلے کے انچارج ہے اور دوسرا ایس ایس پی چند دن پہلے وہ ریٹائر ہو گیا لیکن اس کا بیٹا حاضر سروس ہے اور وہ بھی سرکاری ڈیوٹی کر رہا ہے اور یہ بھی سرکاری ڈیوٹی کر رہا ہے ان کی باتیں تو میرے سمجھ میں نہیں آئے لیکن اخبار میں جو بیان تھی بیان تھا خوصو صاحب کا اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھا اور یہ ایک آرمن وہیکل میں آئے انہوں نے اٹھایا اور میرے بیٹے کو ڈالا اور لے گئے یہی بات انہوں نے اب بھی کہنے کی کوشش کی دوسری طرح سے انوار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی تعلقی نہیں ہے وہ اپنے گھر میں بیٹے ہوئے تھے اور وہ بالکل لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہے خوصو صاحب وہاں سے دھمکی بھی انہوں نے دیئے کہ جی وہ ہم گاجر بولی نہیں ہے ہم دیکھیں گے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا وغیرہ اب تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر دو لا انفورسنگ ایجنسیز پولیس سے مطالق اس قسمی اغواہ والی کا روائی اگر پولیس کو اس کی ضرورت تھی اس بندے نے کوئی جرم کیا ہوا تھا تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور گرفتار کر کے لیے جا سکتے تھے اغواہ والی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک حاضر سروس دوسرے حاضر سروس آدمی کو اٹھائے اور اس کے اوپر یہ الزام لگے کہ اس نے اغواہ کر دیا اور غائب کرنے اغواہ کرنے کا مقصد پر کوئی اور موٹیو ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ اس کو کوئی اس صورت میں جبکہ سیاسی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی وہ اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ فارے ہو جائے اور چلا جائے تو ظاہر ہے اس کی بات کو اتنی اہمین نہیں دی جاتی ہے دوسرا آئی جی اب تک ایفیکٹو نہیں ہے وہ بھی انتظار میں ہے کہ وہ ایفیکٹو ہو جائے اور اس کے پاس اختیارات آ جائے پھر وہ کسی راو انوار سے کسی خوصوں سے کسی وہ میراب سے پوچھ لے کہ آپ کہاں ہیں اور کیا اور جنرل صاحب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایڈی خواجہ کو دھکا مارنے کے پیچھے انوار مجید جیسا ایشو ہے ریکروٹمنٹ کا ایشو ہے روٹیکل پوسٹنگ کا ایشو ہے تو آپ کو اس طرح کے واقعات دیکھ کے تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں ہمیں بہت تکلیف ہے میں جبکہ ڈی جی ریجر تا صد میں اس وقت یہ ایس پی تھے جونئر آفیسر تھے ایڈی خواجو اس کا ایک رپوٹیشنس آفیسر کا اس کی اور یہی وجہ تھی کہ سندھ گورنمنٹ نہیں اس کو ایکسپٹ کیا اس پینل میں سے اس کو لگایا لیکن انفارچنیٹلی ہم پولیس کو آل تھو ہم لوگ پولیٹ سائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت ہمارے پولیٹیکل انٹرس کلیش کر جاتے ہیں ان کی پروفیشنلزم سے وہاں پر پھر رستے علیدہ ہونے کی وجہ بنتے ہیں تو یہ انفارچنیٹ بات ہے ہماری اور بہتر ہے جتنی زلدی ہم پولیس کو ڈی پولیٹ سائز کر لیں ان کو پروفیشنل کاموں پہ لگا لیں اور میرے خیال میں اسی میں بہتری ہے اسی میں گورننس آ سکتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پر اگر کسی ایس ایس پی کو یا کسی آئی جی کو ای ڈی آئی جی کو لیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے رولنگ کے مطابق تین سال کا موقع ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ نتائج پیدا کر سکے انفاری فرائز سرنجان دے سکے آپ کیا فرمایاتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تین دن پہلے جب ای ڈی خواجہ صاحب کو ہٹائے گیا پھر ہٹائے گیا تو ہم نے پروٹیس بھی کیا اب کیمرین نے پھر پاس کیا کہ نہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو سویس اکاؤنٹس والی کہانی یاد ہے کہ یہ ماننے والے نہیں انہیں پرائیم منسٹر کو سیکریفائز کیا انہوں نے غلط خط بھیجا جس کا راز فارش ہوا ایک دو سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جب ہم نے پروٹیس کیا تو ہمیں ہمارے بچوں کو مارا گیا عالمگیر محسود کو گریفتار کیا پھر میں جا کر دناب گورنر ہاؤس کے سامنے اور چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا ہے بیٹھا ہوں کہ یہ کیسے کر سکتے ہو کہ جو لوگ صرف گورننس کے اعتبار سے سامنے آئے ان کے اوپر آپ کیئر گیسنگ کریں ان کو ماریں وارٹر کینن کے ساتھ ٹریٹ کریں مگر دوسری بڑی اہم بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اسی مہینے کی کہانی ہے ہمارے ایک جاننے والے کو ہیدرباد کے اندر پولیس نے اٹھایا اس کا ایک کانفریٹ ایک پولیس والے کے ساتھ چل رہا تھا اچھا اس کانفریٹ کے اندر اس بچے کو اٹھایا جو بھی الزام ہو میں کہتا ہوں کہ پولیس نے یہ بھی بعد میں الزام لگایا کہ جی یہ کرپٹ آدمی تھا یہ تھا میں کہتا ہوں کہ ہوگا مگر اس کو ہاف فرائی کیا گیا اگر آپ اس ترمینالوجی کو جانتے ہیں یہ سندھ کے اندر بڑی مشہور ہو گئی ہے اچھا اور میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں ابھی میں اپنے کیمرے پر مجھے نہیں معلوم تھا آج اس بات پر آپ گھتو کریں گے کہ چار اس کو تھانے میں بند کیا تھانے کے اندر ریپورٹ ہے کہ اس کو بند کیا جب چھوڑنے گئے تو اس کے گھٹے میں چار گولیاں ایک گھٹے میں اور تین گولیاں ایک گھٹے میں گھٹنے تباہ کر دیئے آپ گھٹنوں کو سمجھیں کہ جیسے گھڈی ٹوٹتی ہے نا تو ہڈی تو جڑ جاتی ہے گھٹنوں کا اتنا سوفیسٹیکیٹڈ نظام ہے کہ ہمیشہ کے لیے آدمی آ پاہوج ہو جائے شرم نہیں آتی اس طرح سے کاربائی ہو رہی ہے وہاں پر اور پھر ایک اچھے پولیس افسر کو ہٹانے کے اعتبار سے یہ پیپلز پارٹی کی گربن جو ہے اس کو ہٹائے کیوں ہیں اس نے جناب اومنی گروپ جو زلداری صاحب کا ہے سترہ شگر ملے ہیں اس نے یہ کیا تھا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ صرف اومنی گروپ کو گناہ جائے باقیوں کے آگے پولیس کا پہرہ لگا دو اس نے اس کی مخالفت کی اس نے پولیس بھرتیوں کے اندر میرٹ کی بات کی میں ایٹی خواجہ صاحب سے آج تک ملا نہیں ہوں مگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈی پولیٹسائز کرنا ہے انہی کے آنکر زلفقار مرزا صاحب نے کہتا ہے دھائی دھائی کروڑوں میں تھانا آپ یہ جو دو ایس ایس پی صاحب میرے ساتھ ہیں اور ان کی کہانیاں آپ نے سن لی ہے ایک کمر ایس ایس پی جن کا بیٹا انسپیکٹر ہے دوسرے سرونگ ایس ایس پی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا اگواہ کر کے لے گئے جی ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کرمنلز پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں اچھا اور جو دھائی کروڑوں پہ اور چند بہینوں کے لیے لگایا جاتا ہے ایسے چو جو دھائی کروڑوں ہے اس کی کھیتی ہم ہی لوگ ہیں نا ہمارے نمائندے ہیں وہاں پہ جس علاقے میں شبہ ظاہر کیا گیا ہے وہاں پہ ہماری ٹیم ہے اس وقت امداد پھلپوٹو آپ بتائیے کہ اس وقت کس علاقے میں ہے اور تھوڑی سی اس کی وضاعت فرما دیتے ہیں جی بلکل ہمیں سکتے پرانا سکھر کا یہ علاقہ ہے اور اس وقت جو پیر مرادشاہ ٹاور ہے وہ بلکل جو ہے وہ ساتھ میں ہی ہے قریشی روڈ یہاں سے جاتا ہے ہے سامنے ہی میرے جو ہے جو ہے وہ جو آج جو واٹر سپلائی کی جو ٹینکس ہیں وہ یہاں پر جو ہے لگی ہوئی ہیں میرانی محل ہے یہاں پر اور خاص طور پر سلاکھیں جو ہے جو ہے قریشی گوٹھ اور دیگر کریں اور جو ہے جو ہے میرا کیمرا بولتے جائیں آپ بولتے جائیں جس کے سامنے آہ رائے بھی یہ جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ یہ نمائش گراؤنڈ کا علاقہ ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو لوگ بھی ہیں وہ بھی جو ہے وہ سامنے کی ٹیم کو دیکھ کر یہاں پر آئے ہیں بلکل سامنے جو ہے جہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ قریشی گوٹھ کا علاقہ ہے جو ہے قریشی روڈ یہاں سے جاتا ہے اور اس سائیڈ پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت لائٹ تو نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہے واٹر ٹینک کا جو نظام ہے اور یہاں پر واٹر سپلائی کی سکیم ہے جہاں پر جو ہے واٹر سپلائی جو ہے پورے شہر اور خاص طور پر اس سیریہ کو دیا جاتا ہے اور کیمرہ میں جو ہے رائب کو میں کہوں گا کہ کیمرہ اور اس طرف مو کرے کیونکہ یہ علاقہ ہے نحال خان خوصو اور خوصہ برادری کے یہاں پر بہت سارے جو گاؤں بھی ہیں جو ہے اس علاقے میں اور کہا جا رہا ہے کہ جو محراب خان خوصو جو لاپتہ ہیں وہ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں اس جیسے جو ہے یہ علاقہ جو ہے وہ میرانی محلہ ہے اور میرانی محلے میں سکت موجود ہیں یہ پرانے سکھر کا علاقہ ہے اور اس اس علاقے کے بعد جو ہے بلکل جو ہے وہ جہاں سے دیہی علاقہ شامل ہو جاتا ہے وہ دیہی علاقہ جو ہے یہ فوٹیج رسپین جو ڈالتے نہیں اب آپ کی طرف میں رونوار آ رہا ہوں آپ تو ابھی سرونگ ایس ایس پی ہیں باقی تو الزام تراشیاں ایک رہیں ان کے بیٹے کی بازیاب بھی تو آپ کا کام ہے بتائیے آپ یہ بچہ یہ نوجوان ہمارا کورسپانڈنٹ اس علاقے میں پہنچ گیا بتائیے آپ کی پولیس وہاں جائے اور ڈونڈے وہاں تلاش کرے میں نے آئی جی سن صاحب سے بھی بات کی آپ ایڈیو خواجہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں میری ان سے تقریباً بات ہوتی رہتی ہے اور وہ بھی کرتے ہیں اور ہماری ساری ڈسکس ہو رہی ہے اس مسئلے پہ تو ایسی اور بھی میں نے مختلف لوگوں سے بات کی اور سب جانتے ہیں اور ایسا دو ایس ایس پی میرا یہ اکیلے کا نام نہیں ہے دوسرا ایس ایس پی یہاں ملیر کا انویسٹیگیشن اس کا بھی نام کہ جی وہ بھی آیا میں بھی آیا یہ ہمیں پیچھانتے ہیں ایک ایسے جو کو بھی پیچھانتے ہیں ہم لوگوں کو پیچھانتے ہیں سب جاننے والے آئیں گے ان کا بیٹا اٹھائیں گے ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے لیے یہ وہ کرتے رہے کیسے ایسی بات ہو سکتی ہے یہ بلکل سارا بلکل جھوٹا چیز ہے اور پھر انہوں نے کورٹ سے آرڈر کروایا سیشن کورٹ سے آج تک ایف آئی آر کٹوانے نہیں آئے پھر اس کے علاوے آئی کورٹ میں مسنگ کی دیس سرے بول سرے بلیک میلنگ سرے پریشان کرنا اور بلیک میلنگ ان کو شاید نہیں پتا کہ میں پریشان ہوں گا نہ کہ ان کی بلیک میلنگ میں ہوں گا اللہ رحمداللہ یہ میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی انشاءاللہ اس چیز کو ہم فیز کریں گے ہم بلکل اندر سے صاف ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدا کو جواب دینا ہے اس کو میں نہیں دینا خوستو صاحب کلوزنگ ریمارک صاحب سے میں چاہوں گا پھر میں آپ دونوں کو خداحفظ کر دوں گا کیا وجہ ہے کہ آپ کا خیال اور آپ کا شک اور آپ کو یقین ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے رانوار لے گئے وہ کیا وجہ تھی کیا دشمنی تھی جس کی وجہ سے رانوار نے یہ کام کیا بتائیں گے یہ آدمی آئی جی سے بھی مبراہ ہے سی سی پو سے مبراہ ہے یہ تو یہ ایک مصلاح آئی جی بھی اس کے سامنے بول نہیں سکتا سی سی پو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے خدا کی ذات ہے وہ اس سے یہ نیچے ہے یہ جو سب سے مبراہ خود کو سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اگلے سارے ٹائر ہو کے میں نے ہومیسٹر بننا ہے ایسے ہومیسٹر اس کو نہیں بننے دیں کہ ہم کہ یہ ہمارے بندے کھا جائے گا اور ہومیسٹر بن کے یہاں بیٹھے گا تو یہ بچہ اس نے اس کی ریسپانسیبلٹی ہے اس نے ریکار کرنا ہے اس نے بچہ ہمیں واپس دینا ہے واپس بچہ نہیں دے گا تو تو اللہ مالک ہے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے نیاز کوسو صاحب آپ کا بھی اور جناب راہا نوار صاحب آپ کا بھی دونوں کا بہت شکریہ بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے پر لاہور کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اپنے پینلس کے ساتھ اس کو ڈسکاس کریں گے کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے فاکستان کو اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جنرل قادر بلوچ صاحب آپ سے آغاز کروں گا لاہور میں کہتے ہیں کہ پہلے سے اطلاع تھی نام بھی پتا تھا گاڑی کا بھی پتا تھا اس گاڑی میں بیٹھ کے بندہ در سوسائیڈر آئے ہیں اور وہ جو گاڑی کا ڈرائیور ہے جسے وہ تفتیش کر رہے ہیں وہ خراب گاڑی کا بھانہ کر کے بینیاں روڈ پھر لے گیا اور وہاں جا کے سوسائیڈر اٹیک ہو گیا یہ عجیب سی میسٹری ہے کوئی سمجھ سے بارہ تارے ہیں ناقابل یقین باتیں ہیں ملک صاحب اس قسم کی اور یہ کہہ دینا کہ جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان سے متعلق آفسرز فوج کے آفسرز ہیں اور پریس سے متعلق لوگ ہیں اور یہ یہ خانہ شماری کرنے والے مردم شماری کرنے والے لوگ بھی حکومت کے لوگ ہیں اور جب اس قسم کی اطلاع تھی بالکل اتنی سپیسفیکس میں جس کی بات آپ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود پروانہ کرنا اور لوگوں کو بروانہ یہ تو ایک بہت ہی سیریس بات ہے جس میں میرے خانم میں نیشنل نیبل پہ اس کو اس میں انکواری کرنے کے جانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے رینکس اور فائلز میں اس قسم کے لوگ بھی ہیں یہ ایسی کاروائی ہوتی ہے اور افسرانے بالا جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اپنے کان بند کرتے ہیں اور اپنی criminal negligence کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ criminal negligence کس کو کہتے ہیں جی criminal negligence کس کو کہتے ہیں مجرمانہ یہ ہے اس واقعے میں ٹھیک ہے لیکن بشرتے کے ثابت ہو جائے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کوئی چیز تھی نہیں سریٹمنٹ نام تک گاڑیوں کے نمبر تک اور اس کا رانہ تک میں ابھی اس کے بارے میں یہی کہوں گا میں آئی بل گو آئی بل گو بیدہ پرابنشن گاربن وزارت در آخرہ کو چھوڑتے ہوئے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں پاک فوج کے وہ جوان مارے گئے ہیں جو مردم شماری میں حصہ لے رہے تھے پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں جی سیری سی بات ہے اور اس میں اس میں مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کتنی درستے جو آپ کہہ رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی معلومات اگر تھیں تو پھر واقعی یہ اگر تھی اگر تھی اگر اگر تھی تو پھر تو یہ بالکل آف ٹو کوئیشن ہے کہ جیس میں نیگلیجنس نہیں ہے اس لیے کہ اگر ایک تو ہوتا نا کہ آپ کو ویسے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اختصال سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کرتے ہیں یہ دوسرا واقعہ ہے جو مارلوڑ کے اوپر ہوا تھا اس کی بھی اتنی ہی باریکی کے ساتھ تفصیل اور انٹیلیجنس معلومات تھیں یہ دوسرا واقعہ ہے جس کی اتنی باریکی سے معلومات تھیں اب اس میں تحقیقہ ہونی چاہیے اور اگر جو ذمہ دار ہیں میرا خیال ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں کو جو اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے لیکن پرائم میسٹر کا لاہور دربار میں فنکشن کینسل کیا گیا تھا اس وقت ڈٹو اطلاع تھی کہ یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے پھر مارلوڑ کے اوپر چیرنگ کروس سے اسمبلی بیلڈنگ تک کے درمیان میں دھماکہ ہونے کی بالکل ایڈنٹیفائی کر کے جگہ دی گئی تھی کہ یہاں ہو سکتا ہے دو واقعات اوپر نیچے ہوئے ہیں ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے بند نہیں کرنی چاہیے ملک صاحب کیا یہ بات ثابت ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنکلوسیو ایویڈنس تھی کہ ان جگہوں کے درمیان میں اور اس پلانی ہونا ہے آس پنجاب گورنمنٹ آس پنجاب گورنمنٹ یہ ایسے ہی جی جیسے میں بتا رہا ہوں آپ اگر یہ سب کچھ اسی طرح سے تھا جس طریقے سا آپ کر رہے ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے پھر تو میرے خیال میں ابن پنجاب کے گورنمنٹ کو بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ گورنمنٹ پہ رہے ہیں کہ سپیسفک انفارمیشن ان کے تھی ان کو تھی اور اس کے باہو جید بلکل تھی میں آپ کوئی پورے یقین کے بتا رہا ہوں ابھی تک یہ سب کے سب ابھی تک یہ ہے سیر ایٹس ریٹن بلیک ایڈ وائٹ میں ہے ریٹن کو چھوڑیں فائنلی جب کنکلوسیو اس کی آ جاتی ہے کورٹ ابلا میں یہ ثابت ہو جاتا ہے انکواری کے طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے جنہاں علی میں پورا اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ بات ایسی تھی جیسے آپ پھر تو کرمنل نیگلیجنس ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو بہت بڑی انکامپٹنس بھی ہے مگر میں اس پیسی بات کو کنٹینو کروں کچھ اور انفرمیشن آئی میں سمجھتا ہوں بڑا ظلم ہو رہا ہے اس مانا کر کے کہ ہافرائی اور ٹانگیں توڑی جاتی ہیں بچہ جو تھا وہ پولس والے کا تھا اور جس سے دشمنی تھی وہ بھی پولس والا تھا اور دونوں پڑوسی ہیں پہلے اس نے الزام لگایا بچے کے اوپر سائیکل چوری کا پھر بینسٹوری کا شکارپور میں اور یہ پولس والا جو ہے یہ اہد آباد میں ہے وہاں سے اس کو اٹھا کر لائے پہلے بھی جھگڑے ہو چکے ہیں وہاں سے اٹھا کر لائے اور ایک صاحب کا نام انہوں نے لیا میں آن ایر نہیں لوں گا کیونکہ ان کے مطالق انہوں نے کہا کہ جی وہ ہافرائی سپیشلسٹ ہیں وہ سی آئی ڈی کے آدمی ہیں مگر اب جیسے اس کو مارا گیا یعنی اس کے گھٹنوں پہ فائرنگ کر کے اس کو پھیکا گیا تو ساتھ ساتھ یہ اس کے اوپر ساتھ اور ایف آئی آر کاٹی گئی اسی دن اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم علاج بھی کرائیں گے میں کہتا ہوں کہ وہ ڈرتا ہے یعنی اس کا باپ بھی ڈرتا ہے کہ جی مجھے نوکی سے نکال دیا جائے گا میں ان کو ڈیٹیلز دے دوں گا مگر یہ بڑی تکریف دے بات ہیں یہ آپ ان سے نام لے کے جائیں اور کل مثال ایک تو بنا دیں ہاں ایک مثال بنا دیں تصویریں دوں گا میں کہتا ہوں کرمینل بھی تھا سعید غنی صاحب میری بات سنے اگر کرمینل بھی تھا میں یہی بات کہنے جا رہا ہوں کہ اگر کرمینل بھی تھا اور پولیس نے اس کو پکڑا تھا تب بھی یہ قانون تو اس کو بالکل جادی تجارکت کی گئی اور اگر ذاتی دشمنی بھی کیا ہے یہ تو زیادہ خطرناک بات ہے اور اگر وہ پولیس کا آدمی ہے اس نے اپنے افتیارات کا استعمال کیا یہ تو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے اور پولیس والے کے اچھے کے اوپر آپ ان سے تفصیل لے کے جائیں کل ہمیں یہاں لائیو پروگرام میں بتائیں گے میں نے یہ ایکشن لیے نہیں ایکشن تو میں نہیں لوں گا سنڈکو میں سنڈکو میں سنڈکو میں سنڈکو میں سے بات تو کریں نا لیکن لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے فائر بھی ہونی چاہیے اس کو غرفتار بھی ہونا چاہیے اور اس کے خصطرین اس کو صحابہ ملنی چاہیے تاکہ پولیس کے محکمے میں اگر کچھ اور لوگ اپنی وہ جو بھرم ان کا ہے ہے جی پولیس میں تو کوئی میں پوچھے گا نہیں وہ اس سے باز آئیں تاکہ اس طرح بے گناہ لوگوں کی جانوں سے نہ کھلے کیونکہ لڑکے کا باپ بھی پولیس میں ہے اور گارڈ ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں میں گیا آگے تو میرا تو روئی کی بھی تاکہ میں اپنے دوبارہ اس ٹاپک سے ٹیوریز والے ایشو کی اوپر لیا ہوں ہم فوج سے بہت زیادہ تو اکوات لگاتے ہیں کراچی کابو نہیں تھا رہا ہم نے رینجرز کو بھیجیا پنجاب میں حالات بگڑے ہم نے کہا رینجرز کو امپاور کرو فاٹا میں ہم نے دو لاکھ فوج پچھلے پندرہ سال سے وہاں رکھی ہوئی ہے ایسٹن بورڈر ہمارا کبھی سکون میں آتا نہیں فوج وہاں لگائی ہوئی ہے اصل جو آپ کی اس پولیس کا محکمہ ہے جہاں پہ میں یہ مثالیں سامنے دکھا رہا ہوں کہ کوئی غوا کا الزام لگا رہا ہے ایک پولیس والا دوسرے پولیس والے پہ یہاں یہ بتا رہے ہیں ایک پولیس والا دوسرے پولیس والے کے بچے کی ٹانگوں پہ گولیاں مار رہا تو ہم پولیس ریفارم کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ملک ایسے یہ گنڈے پالے ہوئے ہیں یار مافیا کے یہ ان کو لا انفورسر کہنا پولیس کرنا اور لوگوں کا محافظ کرنا میرے خیال میں اس لفظ کی توہین ہے اور انفورچنٹلی چیزیں ایسی ہیں پولیس کلچر ہمارے سپیشلی دو صوبوں میں سندھ میں اور پنجاب پہ اسی قسم کی اس قسم کے شکایتیں بے شمار ہیں پچھلے دنوں دو تین دن پہلے میں آئی جی پنجاب کا جو نا جرگے میں ان کا انٹریویو سن رہا تھا وہ بھی ایڈمٹ کر رہے تھے کہ انفورچنٹلی یہ سندھ اور پنجاب کے پولیس کا یہ کلچر ہے بلوچستان اور خیبر پختلخواہ میں اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس قسم کی زیادتیاں وہ کرتے ہیں کرتے رہے ہیں کوشش وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کر رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے بھی آئی ٹی سے ایڈوانٹیج فائدہ اٹھانے کی بات کی کہ کیمرے لگیں گے اور کاروائی ہوگا اور آہ اور ریال ٹائم میں وہ دیکھ سکیں گے تھانے کے اندر جس قسم کی بات چیت کی جاتی ہے یا جیسے ٹریٹمنٹ ہوگو سے کی جاتی ہے اس کو ابزرف کر سکیں گے سرانے پالا اور اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے جنرل صاحب اگر آپ کو ریالٹی پتا ہے اس وقت پنجاب میں ہم نے یہ ٹیوریزم ٹیوریس کو مکانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے تو جو پولیس مقابلوں میں مارے جانے والے لوگوں کی تعداد ہیں ان کی ذرا ڈیٹیلز لے لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے کتنی جوڈیشل اور پولیس ریفارم کی ہیں جتنے لوگ مارے ہیں ہم نے سارے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کر کے مارے ہیں دیکھیں جی بھائے یہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے کوئی انکوائری انویسٹگیشن اس کے بارے میں کی ہوگی اور آپ کے پاس پروف ہوگا میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے اور نہ مجھے یقین کرنا چاہیے سندھ پولیس کے اوپر بھی یہی صاحب راو انوار کے اوپر بھی بے شمار اس کے ذمکے علامات لگائے جاتے ہیں اسی طرح سے پنجاب پولیس کے اوپر بھی الزامات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پر اور پھر انفارشنٹ بات یہ اپنا ملک صاحب یہی وجوہات ہیں کہ کرمنل چونکہ ہمارا جسٹس سسٹم کام نہیں کر رہا ہے اور کرمنلز کو سزا نہیں مل سکتی ہے تو اس قسم کے طریقے پھر ابزرویشن میں آ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ملٹری کورٹس کی ریکوارمنٹ سامنے آئی ہے کہ انہی چیزوں سے بچنے کے لیے کہ یہ اس قسم کی کاربائیہ نہ ہوں اور لوگوں کو صحیح طور پر آپ ایک انکوائری بٹھائیے میرا ذاتی طور پر اندالہ یہ ہے کہ دو سو کے قریب لوگ ہیں جس کو یہ کانٹر ٹیوریزم کے نام کے اوپر پولیس مقابلوں میں پنجاب میں مارے ہاں ہم نے اس کا ایک کیس بھی پولیس جو ہے عدالت تک نہیں لے جا سکی یا عدالت ہونے پاہی ہے میرے لیے اس کا جواب دینا آن بحاف پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے وہ منسٹری کی طرف سے بیان دینا اور پولیس کی طرف میں میرے لیے مناسب نہیں ہوگا میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی کنکروسیو پروف اس قسم کی نہیں ہے اور نہ میں نے اس پہ دیکھنے کی کوشش کی ہے سواج جس طرح آپ تو انویسٹیگیشن کرتے ہیں ہم تو اخباروں میں پڑھتے ہیں بات آ جاتی ہے اور الزامات لگتے ہیں کہ جی اس قسم کی کاربائی ہوتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ میریٹی کورٹس کے بریک لیلو آپ بریک سے بعد علوی صاحب بات کریے گا ایک بریک لیلیں نہیں ہمارے ساتھ رہے گا فروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں علوی صاحب آپ سے بات دوری رہ گئی تھی ہماری یہ ہمیں پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر ہم نے یہ واقعات خون ریزی ملک کے اندر روکنی ہے فوج کو آپ ہر جگہ پہ پولیس کے کام پہ نہیں لگا سکتے آپ مجھے ذرا سا یہ موقع دے دیں دیکھئے میرا خیال یہ تھا کہ وٹنس پروٹیکشن ایکٹ مدد کر سکتا ہے میرا خیال یہ تھا کہ حکومت کو جو دو سال ملے تھے اس کے اندر حکومت بہت کاربائی کر سکتی تھی کہ جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے پروزیکیوشن اور تحقیقات کے حوالے سے امپروبمنٹ ہو اور اتنا امپروبمنٹ ہو کہ فوج کی دوبارہ اس مانا کر کے ضرورت نہیں آئے مگر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں نون پارٹسان اس ویسے کہ مبصر آپ مجھے ماندے تھوڑی دیر کے لیے ایک بڑا اچھا ایکسپریمنٹ کے پی میں ہوا ڈی پولیٹیزیزیشن آف دی پولیس میں سمجھتا ہوں اس کے اندر سب لوگوں نے تعریف کی پولیس والوں نے بھی کی میں انکریج کرنا چاہتا ہوں سعید غنی صاحب کو اور پنجاب کے اندر کہ وہ it's a good experiment دنیا میں ہوتا ہے مطلب اس کو پارٹسان انداز سے نہیں دیکھا جائے مگر ڈی پولیٹیزیز اگر آپ کر لیں پولیس کو تو آپ کے اوپر سے بہت سارا بوجھ کم ہو جائے گا کم سے کم وہ کرائمز نہیں ہوں گے جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں سعید غنی صاحب دیکھیں یہ تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہو کہ جی پولیس کا ادھا رہتنا خراب ہو جائے کہ وہاں جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ بھی ادھا نہ کر سکے کوششیں ہر حکومت کرتی ہوگی ہر جماعت کرتی ہوگی اب کہیں کوئی کوتائیاں رہ جاتی ہیں تو الگ بات ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر پولیس جو ہے وہ مزید خراب ہوئی ہے تو میں اسے ڈیس اگری کرتا ہوں دوہزار آٹھ میں جنہاں دوہزار آٹھ میں جب پولیس پارٹی آئی تھی تو پولیس بہت زیادہ ڈی مورالائز تھی اس کا سبب یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ پولیس آفیسس کا جو قتل ہوا تھا کراچی آپریشن والے دھائی سو ان کے ان کے قاتلوں کا کچھ نہیں ہوا ان کے لوائکین سے کسی نے نہیں پوچھا ان کے بچے بیچارے دربدر ہو گئے اس ماحول میں جب کراچی میں دہشت گردی بڑھ رہی ہو تو اس پولیس سے آپ ایسے کام لے سکتے تھے جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ رینجرز کے دو تگڑے آپ کی آپریشن یہ جو پی ایم ایل این کے حکومت نے لاو ایم پاور کر کے ان کو تگڑا کیا جنرل ریزوان اور پھر جنرل بلال اور ساتھ آپ کے یہ دو پولیس افسر تھے ایک شاید صاحب پورا نام مجھے یاد شاید حیات اور ایڈی خواجہ یہ کھڑا کیا ہے جنرل پولیس کو آگے میں تو چلے رینجرز کا آپریشن ہو رہا ہے باقی جگہوں پہ رینجرز نہیں کر رہی تھی پورے سندھ میں آپ کا جو لائن آڈا امپروو وہ جمالی صاحب کے وقت میں آغاز اس کا ہوا تھا تو پھر اومنی گروپ کی خاطر کیوں اس بندے کو چھٹی کرا رہے ہیں میرے بھائی ہم نے کوئی ایڈی خواجہ پر اعتراض کیا ہے یہ پوچھیں مجھے میں باقی سونا نہیں ہے گورنمنٹ پولیشن میں آپ سے اگراج کروں کہ صوبہ سندھ میں پچھلے آٹھ نو برسوں میں پولیس کو انہیں بہت امپروو کیا ہے پولیس کی کارکردگی پہلے سے بہت اچھی ہے پولیس نے بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ کیے ہیں پولیس نے بڑے بڑے دے شدت پکڑے ہیں لیکن جو اومنی گروپ کی خاطر اب افسر کی چھٹی کرا رہے ہیں نہیں دیکھیں اب یہ تو چونکہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ چونکہ وہ مجھے نہیں پتا جی بات ہوئی کہ نہیں لیکن ایک بات جس کا مجھے پتا ہے بھرتیوں کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں سرا سر غلط بھرتی اور ٹلوٹیکل پوسٹنگ بلکل نہیں اچھا دوسری ایک بات مجھے عجیب سی مجھے لگتی ہے یا جیسے ابھی پتایا انہوں نے جنرل صاحب نے کہ جب ایٹی خواجہ صاحب ایس پی تھے تب بھی ان کی ریپورٹیشن اپنے مزاج کی تھی وہ اپنے طریقے سے کام کرتے تھے تو بھئی ہم نہیں جانتے تھے ایٹی خواجہ کو اگر مرضی کی پوسٹنگیں کرانی ہوتی ہیں اگر مرضی کے لوگ بھرتی کرانے ہوتے ہیں پھر ہم ایٹی خواجہ کو نہ لگاتے نا کوئی ہم اسی طرح کا لگا لیتے جو ہمارے کہنے پر بھرتیوں بھی کرتا اور ہمارے کہنے پر پوسٹنگیں بھی کرتا وہ سندھ گورنمنٹ کا اعتراض کیا ہے میں صرف سوال کر رہا ہوں میں انٹرپٹ نہیں کر رہا آپ کو سندھ گورنمنٹ کا اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کوئی پوزیشن کیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو وہ جو پندرہ دن کے لیے چھوٹی پہ گئے تھے اور اس کے بعد ایک عجیب سی صورتیل ڈیولپ ہو گئی تھی تو اس کے بعد جو ریلیشنشپ جس طرح ہی ہونی چاہیے چھوٹی پہ بھی آپ ہی نے بھیجا تھا نا زبردستی شوق سے کوئی سیٹ کرنی پتا چل جاتا نا آپ کو پندرہ دن میں آ جاتے پتا چل جاتا سارا اگر ہم نے زبردستی بھیجا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پر آپ واپس لائے تھے وہ آ جاتے نا واپس تھے میرے بھائی عدالت میں کوئی عدمی چلا گیا تھا وہ تقیقہ کار تو پھر آپ نے کوئی نکالنا ہوتا ہے نا نہیں کوٹ میں ہم تھوڑی گئے تھے کوٹ میں تو کوئی اور گیا تھا میرا خیال ہے دیکھیں ایک بات جیزے میں رکھیں جس طرح جنل صاحب نے خود کہا کہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز میں اور گورمنٹ میں اگر ان حالات میں جب آپریشن ہو رہا ہو کارڈیشن اچھا نہیں ہوگا تو اچھی بات نہیں ہے وہ صوبے کے لیے پہ اچھا نہیں ہے گورمنٹ کے لیے پہ اچھا نہیں ہے اگر آپ نے رینجرز اپریشن کو گریجولی پیچھے کر اور جن کا نام ان کی جگہ آرہا ہے وہ بھی اچھا آفیس آرہا ہے رینجرز کیوں پر ہی چلتے ہیں نہیں رینجر بنیادی طور پر آرگنائزڈ نہیں ہے ان کی نہ ٹریننگ ہے نہ ان کا طریقہ ہے کہ پولیسنگ ڈیوٹی وہ کر سکیں پولیسنگ کیونکہ یہ سپیشلائز جاب ہے جو پولیس والے جانتے ہیں اس میں ایرسٹ کرنا ہے انویسٹگیشن کرنا سرچ کرنا ہے بے شمار چیزیں ہیں جہاں تک رینجر کا تعلق ہے رینجر ایک سپورٹیو عام کے طور پر کاروائی کر سکتا ہے لیکن پولیسنگ ڈیوٹی نہیں کر سکتی ہے اس کا ایک خوف اور ایک ڈیپلٹسائز کیسے کریں پولیس کو بنیادی طور پر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیپلٹسائز کرنے کی ہے اگر پولیٹیکل فورسز صرف ٹارگٹ دیں کام دیں اور نتیجے دیں کہ یہ نتائج آسل کرنے ہیں اور اس کو ان سے میں بالکل سعید غری سے ایگری کرتا ہوں کہ پولیس کو اگر فل لیبرٹی اف ایکشن دیا ہے یہی پولیس سندھ کی جس کو اجزام دیا جاتا ہے یہ ریزلٹ پروڈیوز کریں گے اس پر کوئی شک نہیں ہے جوانی کی انہوں نے بات کی بلکل جوانی کے دور میں جہاں تک ٹرائمز کا تعلق تھا انویسٹگیشن کا تعلق تھا اور یہ اس کے جو جو ٹیررس تھے جتنے لوگ اس کے دور میں پھنگے گئے تھے میرے خیال میں کسی اور آئی جی نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا تھا لیکن اس کے اوپر پھر کرپشن کا چارج لگا کے اور وہ کاروائی کر کے اس کو سائیڈ پہ لے جائے گئے انفارشنیٹ بات یہ ہے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس مل بیٹھ کے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ سندھ میں کیوں ہر سال سے سال پورا نہیں ہوتا ہے آئی جی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیوں؟ سال پورا نہیں ہوتا ہے کیا وجہ؟ کیا مورکہ؟ دیکھیں میں اس کو میرا یہ تو آپ تو کام کر کے ہیں میں ارزے کر رہا ہوں کہ یہ سندھ گورنمنٹ سے پوچھا جائے فیڈل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ بیٹھے اور اس کے اوپر پاتچیت کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو نیشنل لیول پہ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے جب تک پولیس کو ڈی پولیٹ سائز نہیں کریں گے یہ کاروائیاں اسی طرح سے رہیں گے یہی پولیس مجھے سو فیصد یقین ہے سو فیصد یقین ہے رینجر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ ان کو مکمل اختیار دے اور ان کو ٹارگٹ دے کہ آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ ریزلٹ یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوا ہے جس کے اندر پولیس آزاد ہوئی ہے مگر میں سندھ میں بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک نیکسس کو ریکنائز کر دیئے ایک لینڈ اور ڈرگ مافیا کا نیکسس ہوتا ہے جس کا پولیس سے لنک ہے ایک کرمنل مافیا ہے اور ایک پولیٹیکل مافیا ہے اگر پولیٹیکل لیڈرز وہاں پہ کوئی کرپشن کے اندر کچھ لوگ انوالف ہوں گے تو پولیس نہیں ٹھیک ہوگی کیونکہ پولیس اس کا آرم بنتی ہے اور میں نے سندھ کے حوالے سے تو بدنصیبی ہے کہ آیان ملک ڈاکٹر آسیم حسین شرجیل مہمن کے اعتبار سے اتنی بدنامی ہوئی ہے وہاں پر چاہے میڈیا ریزوں کی کہنا چاہیں تو آپ کہلیں میرے پاس تائم ختم ہوگی ہے چار سو بلین روپیز کے حوالے سے بات کی ہے آسیم انیس مہینے رہا جیل میں عدالت سے ہوا ہے اور ابھی کیسو اس کے چلنے ہیں شرجیل مہمن واپس آئے سعید گانی صاحب جنرل عبدالقادر بلوی صاحب اور آریف علی صاحب آپ سب کا شکریہ ہمارے ساتھ لے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا آپ میں